پاکستان میں انڈے اور چکن کی خیمتوں میں ہوش روبہ اضافی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ ملک میں سویابین کی خلط پیدا ہو گئی اور بیرون ملک سے سویابین کی خیپ لانے والی جہازوں کو کلینس نہیں مل رہا بندرگاہ پر بھی سویابین اور کینولا کے بیجوں کی تحصیل کا کلینس نہ ہونی کی وجہ سے چکن کی خیمتیں ایک ہزار پاکستانی روپے فی کلوگرام تک پہنچ جائے گی جبکہ فی درجن انڈے کی خیمت پانچ سو پاکستانی روپے تک پہنچ جانے کا پورا اندیشہ ہے لوگوں کا الزام ہے کہ شہباز شریف کی ذریخیادت پاکستانی حکومت کی ادم توجہی کی وجہ سے سویابین اور کینولا کی بیجوں کی تحصیل کو بندرگاہ پر کلینس میں تاخیر کا سامنا ہے جس سے ملک بھر میں پولٹی فارمرس اور دیگر سنتیں متاثر ہو رہی اس حسنے میں پاکستان پولٹی اسوسییشن اور آل پاکستان سالونٹ ایکسٹرز اسوسییشن کی جانب سے کراچی پریس کلب پر احتجاجی مساہرہ کیا گیا ہے اے پی ایس ای صدنشین میاں محمد احمد نے بتایا کہ سویابین سے بنی غزا کا زخیرہ لے کر چار بحری جہاز بندرگاہ پہنچ گئے اور چار میں سے دو جہازوں نے سویابین کا زخیرہ اتار دیا تا ہمیں کام ہیں ابھی تک اس کلینس نہیں دیا ہے انہوں نے بتایا کہ سویابین کا زخیرہ لے جانے والے مزید دو جہاز پورٹ خاسم آوٹر چینل پر لنگر انداز ہو گئے ہیں جبکہ پانچ جہاز جلدی پاکستان پہنچنے کا امکان ہیں